بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعی میری آج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل غیر اخلاق کی ویڈیوز اور ان کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہیں سوچیں آج جس ویڈیو کو بڑے شوک سے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں کل کو خدا نہاستہ آپ کی کوئی ویڈیو بند کر منظر عام پر آ جائے یا آپ کے گھر کے کسی فرد کی اسی طرح ویڈیو یا تصویر فائرل ہو جائے تو پھر کیا ردعمل ہوگا بڑا بول کبھی نہ بولیں کہ جی ہماری ویڈیوز نہیں بن سکتی یا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا بڑا نازد طور ہے بڑے بڑوں کو اس سوشل میڈیا اور کیمرے نے قبر کی پاتال میں اتار دیا ہے اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگے بس سب گناہگار ہیں سب کو اپنے کرتوت اور اپنی تنہائی کے گناہوں کا بخوبی علم ہے سوچیں اگر آپ کا کوئی ایپ اس طرح لوگوں پر آیا ہو جائے ایسے ہی کسی گناہ کی ویڈیو یا تصویر وائرل ہو جائے تو کیا ہوگا کتنے ہی ایپوں پر رب کریم نے پردہ ڈالا ہوا ہے تصور کریں اگر اللہ کریم ان ایپوں کا پردہ چاک کر دے تو اولاد خاندان اور آس پاس والوں کو مو دکھانے کے قابل رہیں گے سوشل میڈیا پر کوئی نازیبہ ویڈیو تصویر یا کوئی ایسی چیز وائرل ہو جائے تو بہت سے نامی گھرامی بظاہر محضت اور شرافت کا لبادہ اڑے بھی لوگ اس گن میں ننگی ہاتھ نظر آتے ہیں ایک عجیب سی کیفیت اور ماحول بن جاتا ہے پوسٹوں کے نیچے لنک اور ان باکس ایسے مانگے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی ثواب کا کام ہو ہر جگہ پر چرچے ہوتے ہیں کوئی نہیں سوچتا کہ جس کی ویڈیوز ہیں اس پر کیا بھید رہی ہوگی کسی کو اپنا سمجھ کر کسی پر بھروسہ اور اعتماد کر کہ اپنے تنہائی کے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا دگا دے جاتا ہے یا میل کرتا ہے یا پھر موبائل فروخت کیا جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو وہی ڈیٹا لیگ ہو کر عزت کے جنازے کا سبب بن جاتا ہے سوشل میڈیا اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کا دور ہیں ایسا ڈیٹا ہاتھوں ہاتھ وائرل ہو جاتا ہے اور پھر عمر بھر کی رسوائی اور زلت اور بدنامی کا باعث بن جاتا ہے خدارہ ایسے کسی کی عزت کا تماشا نہ بنائیں کسی کو اس طرح رسوہ اور بدنام نہ کریں صرف ایک بار اپنے گریبان اور چار دیواری اور اپنی عزت کا سوچ کر دیکھ لیں کہ جس کی عزت کو ہم سر عام تماشا بنا رہے ہیں اس کی جگہ اگر میری ویڈیو ہوتی تو ابھی میری کیا حالت ہوتی سب گناہگار ہیں خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں بس اللہ نے کرم کیا ہوا ہے کہ رحم کر کے پردہ رکھا ہوا ہے ہمیشہ اللہ سے آفیت اور رحم کرم کی التجاہ کرتے رہیں کہ عزتدار دوسروں کی عزت کو بھی اپنی عزت جیسا سمجھتا ہے مسلمان تو دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا ایک اور چگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے اور ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہمہ استرعوراتی و آمن رواتی اے اللہ میرے پوشیدہ امور پر پردہ ڈال اور میری گبراہٹوں میں مجھے امن دے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ حیرن کسیرہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور صدقہ اجاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکری آپ سب کی سماتوں کا بہت شکری